مل بھرمی آج یومی دیفاؤ شہدہ بھرپور جوش جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے دن کا حض مساجد میں دعاوں پہ ساتھ ہوا کراسی میں مزار قائدہ ہے لاہور میں علامہ اقبال کی مزار پر گار کی تبدیلی کراسی میں پاکستانی ایر فوس اکیڈمی آسخار خان کے چاکو چوبن دستے نے گار کے فرائش سمحل لیے مہمان خصوصی ایر وائس مارشل شریعہ خان نے تقریب سے خطاب میں پیغام دیا کہ ہماری ہم پسندی کو کمزوری نہ سندھا جائے پور کمانڈا کراسی کی بھی مزار قائد پر حاضری لیفٹین چننل بابر افتخان پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خانی کی لاہن میں وزیرال پنجام مریم نواز نے آگگار شہدہ پر پھول رکھے فاتحہ خانی کی میجر شبیر شریف شہید اور گجرات میں میجر عزیز بھٹی شہید کی مزار پر آدمی جیف کی جانب سے پھول رکھے گئے پورٹا میں آگگار شہدہ پر پروکار تقریب وزیرال بلوچس آنسر پر آس بکٹی کی آگگار شہدہ پر حاضری یوم دفاع شہدہ کی مرکزی تقریب راہت آنٹ بجے جی ایچ کیو راول پنڈی میں ہوگی دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی آج کے دن افواز نے دشمن کے ناپاک ازائم خاک میں ملائے چھے ستمبر ہماری قومی اور عسکری تاریخ میں یوم دفاع وطن کے نام سے نمائے حیثیت رکھتا ہے یوم دفاع پر شیف آف آرمی چاوٹرنل سید آسی مونی کا خصوصی پیغام سے پرسالہ نے کہا کہ آج کے دن ہماری بدی بحری اور فضائی افواز نے قوم کے شانہ بشانہ لڑتے ہوئے اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کے ناپاک ازائم خاک میں ملا دیئے صدر مملکت کا یوم دفاع پر شہدار خاضیوں کو خراج عقیدات اپنے پہہم میں کہا پاکستان کو آج بہت سے حطرات اور سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے افواز قومی خود مختاری ملکی سالمیت کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے درشتگردی کی لانت کے ختمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہیں وزیراسم کا بھی افواز پاکستان کے عظیم سفوتوں کو خراج تحسین کاؤ پاک فوج کے جوانوں نے ہماری سرہوتوں پر حملہ اور دشمن کے خلاف بے خوفی سے لڑتے ہوئے سے شکستیں فراش کیا بہری دفاعی صلاحیتوں میں شرمدار اضافہ یوم دفاع پر پاک بہریہ کے بیڑے میں دو بڑے جنگی جہاش رامل ہوں گے پین ایس ہنڈین اور پین ایس باور کی انڈاکشن کے حوالے سے تیاریاں مکمل ترکی میں تیار کیا جانے والا پہلا عمل جن باور کلاہ جاز پین ایس باور باز آفتہ طور پر بیڑے کا حصہ بنے گا رمانیہ میں تیار کیا گیا تیسرا افشور پیٹن ویسل پین ایس ہنڈین بھی بیڑے میں شامل ہوگا انڈکشن تقویف کے مہمان خصوصی صدر مملکہ تاثر پلیزرداری ہوں گے ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والا دہشتگرد ہے دہشتگردوں کو موقع دے رہے ہیں کہ ہتیار ڈال دیں مذہب کے نام پر قتل کی کسی کو جازت نہیں یہ داخلہ مرسن نقوی عوضی کر کے علماء مشاق سے گفتگو مولانا عبدالخبیر ازاد نے کہا کہ ہمیں مل کر پاکستان کو بچانا ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے ماسوم لوگوں کو کیوں مارتے ہو ہم سے مقابلہ کرو ڈی جی آئی ایس پی آگ کا فتنال خارج سمیت دہشتگرد گڑوہوں کو چیلنج آپریشن کی تفصیلات بتا دی کہا کہ آٹھ ماہ میں دہشتگردوں اور سہولت کاروں کے خلاف 32,173 انٹیلیجنٹ بیس آپریشن کیے گئے گزرشتہ ایک ماہ میں آپریشن کے داران نبی حوارج کو باصل جہنم کیا گیا پاکستان میں کوئی نوگو ایڈیا نہیں روزانہ کی بنیاد پر 130 سے ظاہر آپریشن کیے جا رہے ہیں آٹھ ماہ میں 193 میں باہدورہ سران اور جوانوں نے جام شہدت نوش کیا پوری قوم انہیں خراجی تحسین پیش کرتی ہے فتنال خارج اور دہشتگردی کے خلال جنگ آخری دہشتگرد کے خاتمے تک جاری رہے گی اور سپرینگ کورٹ نے حکومت کی انٹراکورٹ افیل منصور کرتے ہوئے نیفتر امیم باہل کر دیا دالت نے تین دکنی بینچ کا فیصلہ کل ادم کرا دے دیا بانی پی ٹی آئی ثابت نہیں کر سکے گے نیفتر امیم خیرائی میں ہے تین دکنی بینچ کا فیصلہ ثابت نہیں کر سکا نیفتر امیم آئین سے متصابق تھی پارلیمان اور ادلیہ کا آئین میں اپنا اپنا کردار واضح ہے چیڈ جسز اور جیڈز پارلیمان کے لیے یہ تھی پر کا کردار ادا نہیں کر سکتے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے